بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے تو ویوورز اپنی ریسپی کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ایک روکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں تو ویوورز اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آل میں بنانے لگی ہوں آلو بینگن کے سبزی آلو بینگن کے سبزی بنانے کے لیے جن چیزوں کے ملے ضرورت ہے ان میں میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں اور آدھا کلو کے قریب ہی میں نے یہ لیے ہیں بینگن تو بینگن یہ میرے گھر کے ہوم میٹ گارڈن کے ہیں تو اس کے علاوہ مجھے ٹماٹر چاہیے پیاز اور یہ سبز میں اچھے اور جو سپائسز ہیں وہ زیادہ ایڈ نہیں ہوں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتاؤں گے تو چلے اب ہم ان کو کاٹنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیاز کاٹیں گے پیاز کاٹنے کے بعد باقی کی چیزیں کاٹنا سٹارٹ کرتے ہیں ان کو میں بہت زیادہ موٹا موٹا نہیں کاٹوں گے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کیونکہ ہمیں آپ سب کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ آپ کی طرف سے ہمیں تحفہ ہوتا ہے تو آپ ہمیں ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میں ابھی نیا نیا سٹارٹ کیا ہے تو ابھی ہمیں آپ سب کی ابھی کیا بلکہ ہر وقت آپ سب کی ضرورت ہوتی ہے دعاوں کی تو آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں پیازوں کو میں نے کٹ لیا ہے تقریبا اور اس کو اب ہم دیچکی میں ڈالیں گے اور باقی چیزیں ساتھ ساتھ کٹ کے وہ بھی ایٹ کرتے جائیں گے پیاز کو میں نے بیتکل چاپ کر لیا ہوئے ہیں تو اب ہم اس کو دیچکی میں ڈالتے ہیں اور باقی چیزیں ساتھ ساتھ ہم کٹنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور اس میں نے پیاز سے ہی ڈلا دی ہے اور اس میں میں نے پیاز کو ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں آنچ ہم تھوڑی تیز کر لیں گے اور پیاز کو ہم تھوڑا سا براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہلکا سا یہ براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ٹوماتر اور سبز مرچے آئٹ کریں گے جی تو یہ دیکھیں پیاز ہلکا براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹوماتر اور سبز مرچے آئٹ کر دیں گے ان کو ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو بھونیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے ہلکس کو تھوڑا سا بھون لیں جی تو ویورز یہ دیکھن سالا نگم پیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں سپائسیز جو ایڈ ہونی ہے وہ ڈاوٹ آتے ہیں پہلے سبز میں نمک ایڈ کروں گے نمک آپ اپنے پیس پین ساپ سے ڈالیں سرک میرچ ایک چمچ جسے آئٹ کروں گے پھلزی بھوڑا یہ بھی ایک چمچ آئٹ کریں گے ایک چیزوں کو ایڈ کے موز سے باہر میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو تقریبا ہم دو سے تین منٹ اچھے سے بھون لیں گے اور پھر ہم اس میں بھینگن ایڈ کریں گے جی تو ویور یہ دیکھیں مسالہ میرا بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر پہلے بھینگن ایڈ کریں گے جب ہم نے کارڈیاں میں نے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہم تقریبا چھے سے پانچ منٹ تک چھے سے ان کو پکائیں گے پھر اس کے بعد اس میں ہم آلو ایڈ کریں گے آنٹ کو ہم آہستہ کرنے میں جی تو ویور یہ دیکھیں اس کو میں نے پانچ سے چھے منٹ تک تقریبا میں نے پکائیا ہے ان کو اچھے سے ہم اس کے اندر آلو ایڈ کریں گے آلو ایڈ کرنے کے پاس اس کو اچھے سے مکس کر دیں اور اس میں میں آدھا گلاس پانی کا بھی ایڈ کروں گی اور پھر اس کو ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ تقریبا آدھا کپ میں نے پانی کا ایڈ کر دیا اس کے اندر اور اب ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں گھر کی سبزی کا اپنا ہی ایک مزہ ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے موسیقا 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 موسیقا